یہ ہمارے پاس فینسی نئی برینڈ کی کپی کی ہے ہم نے کمیز ڈیجیٹل اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں یہ ہزار پے کی ہے سیکوز کڑائی کا کام کیا ہوا ہے ہم نے ڈیجیٹل پرنٹ شپیشل کپڑا ہے اس کا گرانٹی کے ساتھ اور کھلے سائز میں بائس انچیسٹ ہے اس کا اور اس میں تک میں پچیس سے تیس دیزین ہمارے پاس یہ ہماری پتھانی فراغ ہے جی انشاءاللہ مارکٹ میں بہت انہوں ہی ہے اب تو پوری مارکٹی اس کو بنا رہی ہے یہ اسی کا کلر دوسرا ہے یہ میں نے پرنٹ میں تیاری کیا ہے کوڈ کلر جو ہے انشاءاللہ اس کے بھی بڑی اچھی رنی گیا ہے اس کا ہم نے نیا سیمپل یہ تیار کیا ہے اس کی پیچھے مزید جو پریکشن چل گئی ہے انشاءاللہ جلدی کسٹمر کو اس کے بھی جو نا کلر ڈیجیننگ مل جائے گی جی سر آپ کے پاس سب سے مشہور ہے آپ کے پاس آئیٹم کون سی ہے اور پاکستان میں پڑے پاکستان میں باہر آپ ڈیلیوری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ الحمدللہ باہر مال جا رہا ہے میں نے بتایا کہ جیسے پہلے ویڈیو میں میں نے کچھ دکھایا باہر مال جا رہا ہے تو پاکستان میں بھی زیادی بات جا رہا ہے تو اس کا کس طرح آپ نظام چلا رہے ہیں جو پیمنٹ کر رہا آتی ہے تو کس کے ذریعے پھر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں پیمنٹ موقعنے کا ہمارے پاس دو طریقے کا رہا ہے ایک تو پہلے ہم بینک کونڈ دیتے ہیں اور جن کی پیمنٹیں چھوٹی ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم بینک نہیں جا سکتے ہمیں پرابلم ہے اس کے لیے ہمیں جیس کونڈ نے بڑا اچھا ایک فیدہ دیا ہویا ہے جو عام ریٹین میں کسٹمر کو نہیں ملتا مجھے یہ دیکھیں مجھے یہ بیٹپن آگے دیا ہے جیس کونڈ نے اس کا مجھے یہ فیدہ ہے کہ میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں پہلے کہتے تھے کہ یہ دسزار کلیمٹ ہے پنڈہ زار کلیمٹ ہے پانزار کلیمٹ ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی لیمٹ نہیں ہے الحمدللہ اب اسے پیمر میری آتی ہے مجھے ٹینشن نہیں ہے میرا لاکھ روپے کا اور بل میرا دولاکھ کا بلو مجھے جو آتی ہے پیمر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں اسے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرتا ہوں نکال لیتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میرے نام داشفاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈوٹ اے آفشا لوگ ناظرین آج ہمیں ایک بار پھر کچھا جیل روڈ پر موجود ہیں رانہ گاربینٹس پر یہاں پر دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کلیکشن اور سردیوں میں کیا وریٹی دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف وقت ضائع کیا بغیر آپ کو ڈیزین دکھاتے ہیں اور قیمت بتاتے ہیں آپ کو جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جناب کیا چیز دکھائیں گے آپ سر میں پاس لیلن میں بھی وریٹی ہے اور خدر میں بھی ہے اچھا تو سٹارٹ کتنے سے ہو رہی ہے سر مارا جو ہے وہ ڈائسو سے دو سو بیس سے سٹارٹ ہے ابھی جو سردی کا وریٹی ہے وہ ڈائسو سے گرمی میں دو سو بیس سے دو سو سے بھی شروع ہوتا ہے سردیوں میں تھوڑا بیس چیز کا فرق پار جاتا ہے ہاں وہ فیبرک میں تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے اس لیے کوالٹی ویس جو اچھی چیز ہو جاتی ہے ٹیک دکھائیں آپ سر آپ میں پاس اپنا خدر کا کوڑتا ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل پرنٹ میں آئیے ڈیجیٹل پرنٹ کیا چیز ہوتی ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے پتا نہیں ہے ہاں ڈیجیٹل کا مطلب جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو نا یہ پرنٹ زیادہ نہیں ہوتا اترتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے واضح پرنٹ ہوتے ہیں جو ہم ریٹین میں کرانے والے وہ ہاتھ سے کچھ لوگ کرتے ہیں جیسے پہلے ڈبٹے چادر بنتی تو اس کے پر وہ سٹیمپ کرتے پھر ہاتھ سے کام ہوتا تھا اس لیے وہ لوکل ہو جاتا ہے اس لیے ڈیجیٹل اس کو بولتے ہیں جاندی کمپیوٹر ایز آپ لوگ بول سکتے ہیں اس میں ہے اس میں پاس لار سائز بھی، ایکسل سائز بھی ہے اور یہ ریگرو سائز ہےidge میرا ایکیس انچ کی ہے چس سائز اور لیندھ جو ہے وہ سنتیس انچ ہے تو جو لار سائز ہے وہ بائیس چسٹ ہے سنتیس انچ جو لیندھ ہے لیندھ ایک ہی رہتی ہے کھلے میں پیس جو ہے وہ 22 سے 23 انچ ہو جاتا ہے اس میں لیلن بھی ہے میں پاس مختلف ڈیزائنی میں اور تقریباً خدر میں میں پاس جو ہے وہ 20 سے 25 ڈیزائن ہے لگ لگ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لئے تھوڑی کم وریٹیم جو ہے نا آپ کے ویڈیو میں دکھا سکتے ہیں توٹل وریٹی تو نہیں دکھائی جو بہت زیادہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسی ہے اس کے بعد اس کی قیمت گیا ہو جائی تھی آپ نے سر میں نے اس کا دو سو سیر پر ریٹ بتایا ہے جو ریگرل سائز ہے جو لارج اور ایکسل ہے وہ تین سو دس لپے کیا ہے ٹیک اس کی تئیسی انچسٹ ہے ٹیک اس کے بعد سر جی آپ کیا چیز دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ بھئی میں لیلن میں یہی پرنٹ ایسے آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح یہ میرے پاس لیلن میں ہے ٹیک ٹیک ہے یہی سائز ہے یہی طریقہ کہا رہا ہے اس کا بھی جو ہے نا دو سو سیر پر ریٹ ہے ہاں جی چرس سائز ایکیس انچ پورا ہوگا جو کہتے ہیں ایکیس انچ وہ دیتے نہیں ہیں ہمارا انشاءاللہ جو پیس دیکھیں گے آپ ایکیس انچ پورا ہوگا ملکہ کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ اچھا کپڑا لگایا ہوگا اچھا جو انا سلائیل لگا کے اچھر کہتے ہیں کرتیاں اتنے کی ہیں سر آپ کے سامنے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ اتنے انٹرویو کی ہیں آپ بتا سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا جو یونٹ کا سیٹپ ہے وہ میرا اپنا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو ظاہر سٹیچنگ جس کی اپنی ہے اس کی کوئیٹی تو آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ اپنی شاپ کے لیے جس نے جو تیار کرنا ہے وہ تو بہترین ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جی روڈ میں کافی دکان دار ہیں جو سودہ خرید کے بھیجتے ہیں آپ سے لے کر آگے سوئے الحمدللہ شکر اللہ کا جی ہول سیل ریڈ پہ ہول سیل ریڈ پہ ہم آگے ان کو دیتے ہیں وہ آگے ظاہر اپنا کوئی مارچن جو رکھا تھا جو ظاہر جس کا جو کسٹمر ہے اس نے اپنے حضاب سے وہ چلنا ہے جی بالکل اپنا سرکڑ جلا رہا ہے جس طرح بھی ظاہر ہے جی الحمدللہ دیکھیں ہم بھی روٹی کماتے ہیں یہ ذرا ان سے مقول کما لیتے ہیں لیکن ان کی کونڈریٹی بڑی ہوتی ہے سب سے بڑی بات جو ہے دیکھیں جس نے ہزار پیس لینا ہے اس کے لیے کونڈریٹی کا جو ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے ریٹ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے اگر پانچ دا سر پہ بھی چھوڑیں تو وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن ان کا ڈیلی وائز کام ہے ہماریٹین میں جو باہر سے کسٹمر ہے اس نے بیس پیس مکھانے دس پیس مکھانے ہیں ہول سیل تو ایک نام ہوتا ہے کونڈریٹی کا اب جو گروہ میں میری بہنیں سسٹرے کام کر رہی ہیں یا بائی کام کر رہے ہیں آن لین سودا مجھ سے مگو آ رہے ہیں انہیں نے مگر دو دو پیس چار چار پیس مگو آنے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب اگر ان کے لیے میں نے یہ دو سو سیر پہ ریٹ رکھا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کا مارجن میں نے چھوڑ دیا بیچ میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں کوئی ون پیس بھی ایتا ہوں یا ٹو پیس بھی ایتا ہوں تو اس کے لیے میں نے الگ سے ریٹ میسی چھوڑا اپنے ورساب موبائل پہ کہ پچاس رپے ایکسٹرہ ہوں گے اگر آپ دس پیس سے کم لیں گے ملکہ یہ سولت مجھود ہے جی بالکل سولت مجھود ہے اگر آپ مجھے کہیں گے مجھے دو پیس بھی ایتا ہوں تو میں انشاءاللہ بھیجوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ نے کوئی سیمپل چیک کرنا ہے آپ کوالڈی چیک کرنا چاہتے ہیں فیبرک چیک کرنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں کسی قسم گئی بیسے ہلسل آلے کہتے ہیں کم سے کم تیس بیس ہی ہیں پچاس پیس لیں پھر ہلسل ریٹ لگے گا تو آپ تو دس پیس کے بعد آلے جتنے بھی ہلسل دے رہے ہیں دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ جو بین بھائی شوپ میں کام نہیں کر سکتے اپنا کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا انہوں نے وہ گھر پہ بیٹھ کے الگ کام کر رہے ہیں یہاں بائی نہیں نکل سکتے دیکھیں وہ ان کے پاس اتنی مان نہیں ہوتی ان کے پاس اتنی مان نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اتنا بڑا جو سیٹ اپ لگا سکیں اب میری ذاتی طرح جو کوشش ہوتی ہے کہ گھر پہ بیٹھیں آپ چھوٹی نویس کر لیں دس پندرہ زار پہ بیس زار پہ میں اس میں ایک آپ کو مارچن بنا دوں گا ایک وریٹی بنا دوں گا جس میں ٹوزر ہوگا فراک ہوگا کڑائی کمیز ہوگی شروار ہوگی ڈبٹا ہوگا کارٹن کے ٹوپ ہوگے کارٹن کی کمیز ہوگی بچے کے پیس ہوگے مگر بیز زار پہ کی وہ ایک کونٹیٹی بن جائے گی جو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے چھوٹے سیٹ اپ سے شروع کریں گے دیکھیں اگر آپ دو دو چا چا پیس بھی مگوائیں گے وہ سے میں انشاءاللہ بیجوں گا جی ناظرین یہ ویسے اس طرح بہت کم بہت کم سو میں کم سے کم دو تین ایسے کوئی ہمیں شوپ کی پر ملتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں یہ بھی صولت آپ کے لیے کہ آپ ان سے مگوائے سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر کے استعمال کے لیے بھی اور کاروبار کوئی کرنا چاہے ہو جیسا کہ انہوں نے کہا دارہ دارہ میں پندرہ دارہ میں شروع کروا سکتا ہوں میں یہ سر کیا دکھا رہے ہیں یہ سر پیپر کورٹن ہے انشاءاللہ یہ ہر سے کام کیا ہوئے آری کا کام ہے میرے پاس پہلے جو میں ویڈیو بنائیے دوسرے چینلوں پر آری کی میرے پاس شوارے چڑھ رہی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے آری میں کمیزیں بھی چاہیے اس کے لیے میں نے یہ پیپر کورٹن پر جیسے سیزن کا محول ہے شادی بیعہ کا ان کے لیے یہ تیار کروایا ہے شادی بھی ہاں پہنا جا سکتا بلکل پہنا ہے فینسی ایٹم ہے کیسے کہتے ہیں کہ وہ چمکدار چیز جو ہے وہ بیعہ شادی پہ پہنا جاتا ہے انشاءاللہ یہ بہترین اور اچھا سٹاف ہے قیمت کتنی اس کی سر ساڑھے ساتھ سو روپے ساڑھے ساتھ سو روپے جی ساڑھے ساڑھے سال ریڈ پہ جو اگر کوئی دو تین پیس مگوائے تو سر اگر تین چار مگوائیں گے یہ ازار روپے کا پیس دے رہے ہیں اور ہم نے صرف پچاس روپے آپ سے ایکسر لینے ہیں پاکہ ڈریوی چارجر جو ہے وہ آپ کی ہیں آپ اگر ایک پسند کرتے ہو آپ دس پسند کرتے ہو ہم بیہ دیتے ہیں ڈریوی چارجر آپ کی ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی ہم آزینہ اور یہ ہماری گرانٹی ہوگی کہ جب آپ کے پاس مال پہنچے گا ہم آپ کے جو ہے نا وہ نہیں پہنچے گا تو پہدار کرنے کے لئے واپسی پہ مڈ اس کے بعد سر آپ کیا دکھانا چاہیں گے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ناظرین کے باریٹی بھی کافی اچھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور منگواہ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے ایک تسلیق کرنا کسی شوپ کی پر کے پاس جانا اس سے بات چیت ہوتی ہے اور ہر چیز ہم اوکے کر کے پھر ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے تو ہم آگے آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں جو انٹرویو میں باتیں ہوتی ہیں وہی آپ کو آگے وہی بات ہو چینج نہ ہو یہ بات لازمی ہوتی ہے تو اگر کوئی ہوتا ہے تو میں خود اس چیز کو نوٹس کرتا ہوں اور کمپلین آگے لازمی کرتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے جی سر کیا دکھائیں گے میں نے نیا پیس بنیا ہے اس کا کوٹ کالر نام رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ لیلن میں بنایا ہے یہ اچھے کپڑے میں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ پانچ سو روپے ہے اور اس میں جو چیز بھی دکھا رہو اس میں کم سے کم سمجھے دس سے پندرہ کلر ڈیزائن موجود رہتے ہیں کونڈرٹی مال مگوائے انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہے سو پچاس پیس تیس پیس چالیس پیس انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہے کمت کتنی ہے اس کا پانچ سو روپے ریٹ بتایا ہے پانچ سو روپے ریٹ ہے اس میں کلر چودہ پندرہ دوانگ ہے چودہ پندرہ کلر ہیں اس میں بلیک ہے وائٹ ہے سکن ہے شوکنگ ہے ریڈ ہے براؤن ہے محرون ہے سی گرین ہے جنڈا گرین ہے پرپر ہے اسے ہی وہ کلر مختلف کلر میں موجود ہے سارے آپ کی ویڈیو پر کہتے ہیں ہم دیکھا دیتے ہیں لیکن پھر ایک گھنٹ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سارے کلر اس کے صرف پتا چلیں گے نہیں شوٹ کر کے ویڈیو بنانی ہوتی تاکہ نوازین ذرا مطمن ہو جائے باقی تو آپ بھر سب پہ جس طرح بھی آپ پسند کروا رہے ہیں ظاہری جی وہ ہم نے اپنا کیٹلوگ بنا ہے وہ ہم وزٹ کروائیں گے آپ کو پہلے پتا چلے گا کہ ان کے کیٹلوگ میں کیا چیزیں لگی ہیں یہ ہماری پٹھانی فراق ہے جی انشاءاللہ مارکٹ میں بہت انہوں ہی ہے اب تو پوری مارکٹ اس کو بنا رہی ہے اس کا ساڑھے ساسور پہ ریٹ ہے اور انشاءاللہ اچھے سٹاپ میں خدر میں بھی ہے لیلن میں بھی ہے بھول میں بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے اور اس کے بھی ماشاءاللہ جو ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں 20-25 کلر ڈیزائن مختلف سٹائل سے ہوتے ہیں سر جی آپ یہ تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں کاروبار آپ نے شروع کیا اس چیز کا کتنا تجربہ ہے اس میں؟ سر الحمدللہ میں نے پہلے اپریٹر تھا میں چھوٹا سا سیٹ اپ تھا میرا اور شکر اللہ کا اللہ نے عزت دیا وہ ہلسیل کا کام کر رہا ہوں میں تو مجھے اس میں تقریباً جو ہے پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال؟ ہاں جی پچیس سال ہو گئے جو میرا سیکھ کے شروع کیا تو؟ الحمدللہ میری سب سے پہلے ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے اس پر میں خود بیٹھ کے کام کر رہا تھا لوگ دون کے جو دن چل رہے تھے تو خود مشین پہ بیٹھا اور خود میں نے کٹنگ کی ہے ویڈیو میں آیا ہوئے میں نے دیکھا آپ دیکھیں آپ کے سامنے اتنی بڑی شعب ہے میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے یونٹ ہے شعب بھی ہے باقی اول سیل مارکٹ میں میں مال بھی دے رہا ہوں اور یہاں کی جو بڑی پارٹی ہیں کچھے جو روڑکی ہیں الحمدللہ میری ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ کہاں کہاں جاتی ہے اس کے علاوہ شالمی انارکری اور جو رنگ مہل رنگ مہل وگہرہ ہے یہاں پہ بڑی جگہ جو ہے اس کے علاوہ کراچی ہے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں نہیں تو آن لین بھی مجھ سے جو بلٹیاں کرواتے ہیں وہ لوگ یہ کام تو نبی پیغمبروں میں کیا ہے اس میں ماشاءاللہ برکت کافی ہے الحمدللہ جی کام وہ یہ ہی ہے کہ سمجھ لیں اس میں عزت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے فیبرک کپڑے کا کام جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت نواز دی ہے یہ اسی کا کلر دوسرا ہے یہ میں نے پرنٹ میں تیاری کیا ہے انشاءاللہ اس کے بھی بڑی اچھی رنگ گیا ہے اس کا ہم نے نیا سیمپل یہ تیار کیا ہے اس کی پیچھے مزید جو پریکشن چل گئی ہے انشاءاللہ جلدی کسپمر کو اس کے بھی کلر ریزیننگ مل جائے گی یہ مہارے پاس فینسی نہیں یہ ہزار پے کی ہے سیکوس کڑائی کا کام کیا ہم نے ڈیجیٹل پرنٹ سپیشل کپڑا ہے اس کا گرانٹی کے ساتھ اور کھلے سائز میں بائسین چیسٹ ہے اس کا اور اس میں تک میں پچیس سے تیس دیزین ہمارے پاس قیمت کتنی ہے اس کی سر اس کا جو میں نے ہزار پے بتایا ہے ہزار پے ہول سیل ریٹ ٹیل میں جا کے کتنے کی ہے صحیح ہے جو ہے نا پندرہ سو چودہ سو تیرہ سو چودہ سو روپے دکاندار دے ہیں یہ بھی نورمل نورمل ہاں جو بھی کچھ دیکھیں ہمارا تو ہول سیل ریٹم جو بھی چیز آپ کو بتائیں گے ہول سیل ہوگی جو کسٹمر لے کے آگے بیٹا ہے اس کے دیکھیں کم سے کم سو روپے ڈیٹھ سو روپے مارجن ہوتا ہے اب کوئی اچھی جگہ میں جیسے ربلٹی ہے وہ لوگ چودہ سو میں تیرہ سو میں چودہ سو میں یہ سیل کر رہے ہیں ون پیس جو ہے کورتہ صرف اور آپ کپڑا بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کو خود سمجھا رہی ہو کہ کیا چیز ہے ایسے یہ اس کے بعد آپ کیا دکھا رہے ہیں لونگ بھی لونگ یہ ایسی ہے یہ اس ٹیم جو فل ان ہے مارکٹ میں الحمدللہ دوسرے تیسے لمبر پر ہم بنانے والے اس کو برینڈ سے کاپی کرنے والے ہیں لوگ ہیں اس ٹیم پورے جی روڑ پر ایام حظم کے نارکری شالمی آزم مارکی یہ لگ گئی ہے وہ لوگ سیل کر رہے ہیں اور ماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اچھی چیز بنائی رہی ہے اچھا سائز رکھا ہوا ہے بائس انچ چسٹ ہے لینڈ جو اٹھالیس انچ ہے اور پورے بازو ساڑھے دس انچ کا بازو ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ کسٹروں کو پرابلم نہ ہو خلدی خواتین بھی پہن سکے ورنہ جو مارکٹ میں لٹین چلی ہے وہ انیس انچ کی ہے اٹھارہ انچ کی انیس انچ کی شکر اللہ کہ ہمارا پیس آپ دیکھیں کھلا سائز ہے سائز میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا انشاءاللہ دیکھیں مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس آدھا انچ پونہ انچ کا اس سے زیادہ کمی نہیں آئے گی جو سائز بتائیں گے انشاءاللہ وہ کنفرم ہوں گے کنفرم سائز کے ساتھ آپ کو چیز ملے گی آپ کے بعد ٹراؤزر ہمارے ہوتے ہیں کہ صرف کرتیاں ہوتی ہیں سر میں پاس ٹراؤزر بھی ہے شروار بھی ہے کرتا بھی ہے تو ہر چیز آپ کو یہاں پہ ہوگی یہ ہینڈ ورک کا کام کیا ہوا ہے خاص سے جو موٹی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے ہینڈ ورک کام ہے یہ یہ میں پاس یارہ سو کی اول سیل ہے یارہ سو روپے کی اول سیل ہے اس میں بھی جو میں پاس دس موجود رہتے ہیں دس کلر رہتے ہیں ہر ٹیم موجود اس کے ساتھ ہے یہ ٹو پیس کی ہے موجود رہتے ہیں یہ جو میں آپ کو آریہ علی شوار بتا رہا ہوں الحمدللہ یہ میں نے دبائی سعودی امریکہ بہت جگہ پہ یہ بھیجی ہے انڈیا سے خاص طور پر اس کے لئے آڈر لگ لگ سے آ رہے ہیں اس میں میں پاس ڈس ڈوزین ہیں چار ڈوزین ہو رہا ہے میں پاس لگ لگ میں آپ کو فوٹو پیچر میں دیکھوں گا تو یہ جو ریڈ ہے یہ چھے سو روپے ہے انشاءاللہ ابھی اچھے فیبریک کے ساتھ ہے جیسے سردی تھوڑی ختم ہوگی پھر کوٹر میں چلا جائے گا اس میں لیس ہو جائے گی ابھی اچھا کپڑا لگا کے پھر ریڈ بھی ویسے ہو جاتا ہے اگر ہلکا کپڑا لگائیں گے تو پھر اس میں مارجن چھوڑ دیتے ہیں مارکٹ اب کپی کر رہی ہیں وہ کوئی پچاس نیچے کر دیتا ہے کوئی سو نیچے کر دیتا ہے لیکن فیبریک نہیں یہ یوز کرتا ہے وہ کیوں دیکھیں آپ لوگ جب چیز لیں گے جو فیبریک لگا ہوگا ریڈ بھی ایسا ہوگا اگر کوئی سستہ بتائے گا اب کپی بک زاہر ایک چیز میں بناتا ہوں دوسرے دن کسی اور دکان پر لگ جاتی ہے تو وہ اپنا مارجن رکھ کے کیا کرتا ہے کہ ہلکا کپڑا لگا دیتا ہے اور کسمر کو ریڈ چھوڑ دیتا ہے کسمر یہ کہتا ہے وہاں سے اتنے کی ملتی لیکن آپ لوگ چیزیں بھی تو دیکھیں کیسی ہیں ایک کلرہ آگیا اس میں نیسے دوسرے دیتا ہے یہ دوسرے دین پر لگا ہے ساڑھے چار سور پر لگا ہے اس میں بھی چھ سات کلر ہوتے ہیں شوارے اس میں میں مین کلر بنایا ہوتے ہیں سکین، وائٹ، بلیک ریڈ، شوکنگ ہم اس کا نگل رکھ ہے اس کا نام نہیں رکھا ہوا ہے چھوٹی شروار اس کا جو نگل ریڈ ہے ساڑھے چار سور پر لگا ہے ساڑھے چار سور پر اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ سندھی ٹائپ لگتا ہے سندھی ٹائپ ہے جی بالکل سندھی ٹائپ ہے ہاتھ کا کام تھا آری کا کام ہے اس کا ریجوہ 600 روپے ہے اور سائز انشاءاللہ ریکھ لیں آپ شوار جس طرح کہتے ہیں کہ شوار بنای ہوئی ہے یہ نہیں کہ خالی ہم نے توزر بنا کے کہ شوار کا نام لے لیا ہوا ہے نہیں شوار کا سائز شوار کا سائز ہی ہوگا انشاءاللہ یہ بڑی اچھی ایٹم ہے ہماری جو ہٹ ہے اس طرح پوری مارکیٹ میں الحمدللہ ہم سپلائی دے رہے ہیں اس کی اسی طرح مختلف چیزیں تیار ہو رہی ہیں تو میں نے اس ٹائپ جو ایک وسکوز کی ٹائپ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو مارکیٹ سے بہت کمپلین آتی جو ہم ٹائپ لیتے ہیں پھٹ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں میری گرانٹی ہے میں نے پہلے ویڈیو میں یہ بتایا کہ آپ انشاءاللہ رابطہ کریں آپ کو چیز ملے گی اور گرانٹی ہوگی اور یہ نہیں ہے کوئی لوکل سٹاف ہے خراب ہو گیا پھٹ گیا نہیں دیکھیں آپ نے ریڈر جب دینا ہے نا تو چیز بھی ویسی ملنی چاہیے آپ کو ایسی ازاری بات ہے خریدنے والے تو ابھی دکھنا ہو سائز بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اور کوالٹی اور سٹاف بھی آپ دیکھیں گے کیسا ہے یہ کہہ دیں گا اگر آپ نے سردی میں کوئی چیز پہننی ہے اچھی کوالٹی والی تو یہ مگوائیں انشاءاللہ آپ کا کسٹمر جو پکا ہو جائے گا اس چیز سے ہمارا جو ہے مارکٹ سے اچھا سائز ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو چیز میں دکھا رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ٹائز دکھائی ہے بیس پچیس کلر اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ٹروزر ہے اس میں بھی بیس پچیس کلر ہمارے پاس لیلن میں خدر میں بھی دس سے پندرہ کلر ہمارے پاس مجھود ہے سر اس کی ایک سو تیسو پی ریٹ ہے جو پہلے میں نے ٹائز دکھا ہے وہ ایک سو سی رپے کا ٹائٹس ہے ٹھیک ہے وہ ایک سو سی کا ہاں جی ہولسل ریٹ جو ہے ہولسل ریٹ اس کے علامہ یہ کڑا ہی ہے تو یہ بھی کم سے کم دس پیس لیں گے تو ہولسل ریٹ لگے گا دیکھیں جی کوئی بھی وریٹی ہے اگر آپ مگواتے ہیں میں نے پہلے بتا دی اگر آپ نے پانچ پیس مگوانے چھے تو میں ہولسل ریٹ لگا دوں گا لیکن یہ نہیں کہ خالی آپ نے ایک ہی چیز کے پانچ پیس سے مگوانے ہیں وہ تو آپ کو بھی مہنگا پڑھ جائے گا جب آپ ڈریوی چارجر دیں گے ایم ایم پی کے ذریعے ہمارے جو ڈریوی ہوتی ہے تو پیمر اڈوانس میں ہم لوگ لیتے ہیں تو گھر تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے مال پہنچنے کی یہ کڑائی کی اپری ہے ٹھیک ہے یہ کڑائی کی ہوئی ہے ہم لوگ نے فریم ورک کام ہے یہ انشاءاللہ یہ جو ہم دو سو روپے میں دے رہے ہیں لیلن کی یہ دو سو روپے میں ہے ہاں جی یہ ٹھار ٹھار لیلن ہے اور جو متیہل ہے وہ ایک ستیس کے ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو تو ہماری بنا رہے ہیں لیکن ہمارے ذاتی کوشش یہ ہے کہ کسمر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کسی طریقے ملے تاون کرے ہم سے مال مگوائے پھر اس کے بعد ہماری کوالٹی دے کے سیل سے ہم نے ہر چیز بتائیا اگر کامرہ منٹ ٹوٹرل یہ شوپ کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کروئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی شوپ ہے یہاں پر ڈسپلی لگایا جو کہ لینے کے لیے جاتے ہیں باقی ان کا مال یونٹ پر گدام پر پڑا ہوتا ہے جو کہ لے کر لوگ یہاں سے جاتے ہیں پورے پاکستان میں پاکستان سے لاوہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم ڈلیوری کر دیتے ہیں اور ماری پیسے پہلے بھی جا رہی ہیں اور چینل سے دیکھ کر جو ہم سے ہوں گایا کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی تاون کریں گے دس پندرہ زیار سن کو کاروبار بھی شروع کروا دیں گے اس کے ساتھ ہم دہ شفاہ کو جائز دیجئے ایک اور نہیں ہولسیل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے پان